بہت ہی مزہ آئے گا اس کے ساتھ واو پھر آج ہم آپ کو ڈرائی کروائیں گے چائنیز بیف پف پیسٹری چائنیز بیف پف پیسٹری پیسٹری تو آپ نے کھلائی تھی وہ کیک والی کریم وغیرہ لگی تھی اور اس کے علاوہ پیسٹری آپ نے آلو والی کھلائی تھی یہ ہو سکتا ہے یہ اس سے کچھ الگ ہو ویسے بھی چائنیز کھانے تو ایسے ہی کھٹے میٹھے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس کا ذائقہ کیسا ہے ہاں سکتے ہیں اس کا ذائقہ چینج ہوئی ہے چلو یہ ٹرائی کرتے ہیں واؤ یار یہ تو پوری پاڑ کی طرح ہے بہت ہی زبردر ڈیزائن پر ایسا لگ رہا ہے ڈبل بنی ہوئی ہے دو ایسے پکایا گیا تو بہت ہی زبردست طریقے سے کیونکہ اس کا کلر ہی بتا رہا ہے کہ بہت ہی اچھے طریقے سے یار ویسے اس میں بیف کا ہے یار کئی دکھ تو نیرہ لگا وہ اوپر یار مجھے تو لگتا ہے کہ بیف اس کے اندر بیچ میں ہوگا اور ویسے بھی یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ تیل میں پکایا گیا ایسا لگتے جیسے کسی تندور میں پکایا گیا ہوگا مجھے تو بہت ہی زبردست اور کرکرہ پڑھنے اور بیف سائک آ کے اندر بھری ہوئی ہے اس کے اندر یہاں سے مجھے تو لگتا ہے اس کو بیف کو پیس کر اس میں ڈالا گیا ہے جیسے ہم لوگ کباب بناتے ہیں اس کو پیس کر اس میں بھرا ہوا ہے لیکن ٹیسٹ بڑا زبردست ہے بہت ہی کیونکہ یہ کڑک پن ہے اس کی وجہ سے مزہ آ رہے کھانے میں اچھا چینیز کے آٹم میں یہ بالکل مختلف زائکہ اس کا ہے اس میں ملہ کٹا پیٹا نہیں ہے ایسا مسالے دار مزے کا زائکہ آ رہا ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت زبردست کالی مرچے وغیرہ الکا فلکا مسالہ ڈالا گیا ہے جس کی وجہ سے زائکہ بھی آ رہا ہے اور مزہ بھی کر رہے کھانے میں پہلے ہم نے پیسٹی کھائی تھی آلو والی لیکن یہ بیف نے تو یار ریکارڈ ہی توڑ دیا ویسے بھی بیف میں جو کوئی بھی چیز بناونا تو بڑا پسر آتی بہت اچھی لگتی ہے یار واقعی بیف کیونکہ وہ مہنگا بہتے اس لیے بہت ہی مزے دار لگتے کھانے میں اس طرح ہم لوگ بنا کے کباب اور رائتے کے ساتھ کھاتے دائی اور پودھینے کا رائتہ مزہ آجائے اگر رائتہ یا مطبع چیز وغیرہ یا وہ کیا کہتے کیچپ وغیرہ ہوتا نا تو اس کے ساتھ بہت ہی مزہ کرتا ہے بھر کیا ہوں دیا کو کیچپ پیش کروں یار اگر ہو تو پھر تو مزہ آجائے یعنی بہت ہی مزہ آجائے گا اس کے ساتھ واؤ واقعی کیچپ کے ساتھ بہت ہی مزہkeiten بہت ہی مزہ کرنا لیکن ہمارے ناظرین تو پتہ نہیں الگ الگ طرح کے سوس کھاتے ہیں مجھے تو نام بھی نہیں آتے تو میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جو بھی سوس ہو اس کا نام ضرور کمنٹ میں بتائیں ہاں نا تاکہ وہ سوس بھی ہم ٹرائی کریں پسند آیا آپ کو یہ چائنیز بیف پف پیشٹری بھائی مجھے تو بہت پسند آیا کیونکہ یہ خاص طور پر بیف میں بنا ہوا ہے اس وجہ سے پسند تو مجھے بہت آیا لیکن ایک تو اس کا نام اتنا ریل گاڑی کی طرح نمبہ ہے کہ میرے کو لگتا ہے میں گھر تک پہنچتے وقت بھولیا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا ریسیپی ہوگی آسان لیکن اگر میں اس کو بنانا سیکھ گیا تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں سبزی کا اور چکن کا بناؤں کیونکہ بیپ تو ویسے ہی مہنگ ہے تو اس میں میرے سال میں کچھ زیادہ ہی مزا آئے گا ہمارے پاکستان میں ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں تو اب نیا وزیر اعظم آئے گا ہو سکتا ہے وہ وزیر اعظم شاید کچھ سستہ ہی کر دے تاکہ ہم یہ چیزیں بھی خرید سکیں انشاءاللہ پھر تو ہم آسانی سے اس سے اچھے اچھے کھانے کھا سکے گی ویسے یار میں نے سنا ہے کہ یہ مہنگائی صرف یہاں نہیں ہے پوری دنیا میں ہاں ہے ویسے مجھے بھی عظیم بھائی بتا رہتے ہیں کہ کمنٹس آتے ہیں کہ بیپ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری ممالک دنیا میں جتنے ممالک ہیں تقریباً وہاں سب جگہ جو ہے نا مہنگا ہے اور مہنگائی بھی مطلب اوپر ستے پہ جا رہی ہے پسند آیا آج آپ کو یہ دش آج بہت ہی زبردست بڑا مزا آیا بھئی یہ اب یہ چائنیز اب اب کیا ٹرائے کرنا جاتے ہیں اپنے ناظرین میں پوچھیں گے بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ میرا خرمے میرے ہمارے ناظرین ہی ہمیں بتائیں کہ اس کے بعد کونسی ڈش ایسی ہے جو بہت ہی اچھی ہو اور زبردست یعنی آپ لوگوں کو جو پسند ہو وہ چیز ہمیں کمنٹس میں بتائیں تاکہ ہم وہ ٹرائے کریں وہ کھائیں گے تو اور زیادہ ملا آئے گا کہ کونسی چیز پسند کرتے ہیں وہ بھی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارے ناظرین ہمیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں پیٹرون پہ ضرور سپورٹ کیا کریں موسیقی موسیقی